سلطان محمود غزنوی کا نام سنا ہے نا آپ نے بولیں افغانستان کا غزنی کا یہ بادشاہ ہوا ہے اس کے ذہن میں تین شک رہتے تھے پہلا شک یہ تھا کہ میرا باپ سبقتگین ہے یا کوئی اور ہے اس کے والد کا نام سبقتگین تھا لیکن کسی نے اس کو شک ڈال دیا تھا کہ تیرے باپ کا نام سبقتگین ہے یا کوئی اور ہے دوسرا شک یہ تھا اسے کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی اور تیسرا شک یہ تھا کہ عالم لوگ نبیوں کے وارث ہیں یا نہیں ہیں یہ تین شک اس کے ذہن میں رہتے تھے ایک دن بادشاہ سیر کو نکلا اور رات کے وقت شکار کرنے کے لیے سیر کے لیے وہ نکلتے تھے تو اس کی جو سواری تھی جو جنگل میں گزر رہی تھی اس کے اوپر ایک سونے کی شمادان تھی بہت بڑی لائٹ جو دور تک جاتی اور شکار کو دیکھ لیتی اور وہ شکار کر لیتے لیکن آج جب وہ نکلا تو اس نے جنگل میں دور ایک منظر دیکھا کہ ایک مدرسہ ہے جس کی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں ایک طالب علم بیٹھا اپنا سبق دھوڑا رہا ہے اس نے دیکھا کہ مدرسے کی جو لائٹ ہے اس وقت دیئے لوگ جلاتے تھے اس نے دیکھا کہ اس میں تیل نہیں ہے دیا جلانے کے لیے تو بچہ کیا کرتا ہے سبق جب بھولتا ہے تو وہ سات مدرسے کے ایک ہندو کی دکان تھی وہ اپنا سبق دیکھ کے آتا پھر واپس آ کر زبانی یاد کرنے لگ جاتا پھر بھولتا تو پھر جاتا پھر واپس آ کر تو یاد کرنے لگ جاتا جب پانچ سات مرتبہ بادشاہ نے دیکھا کہ بچہ ہندھیرے میں بیٹھ کر سبق یاد کرتا ہے بھولتا ہے تو پھر روشنی میں جاتا ہے دیکھ کے واپس آ جاتا تو بادشاہ نے پہلی دفعہ یہ علم کی تڑپ دیکھی اس نے کہا کہ شکار نہیں کرنا یہ جو سونے کی شمادان ہے جو جل رہیہ لائٹ یہ مدرسے کے اس طالب علم کو دے دو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے کسی طالب علم کی مدد کی کوئی ٹوٹا ہوا کلم دے کر یا کاغذ کا ایک ٹکڑا دے کر اس نے ایسے کیا ہے جیسے اللہ کے گھر کعبے کو ستر بار تعمیر کیا ہے یہ جذبہ آپ میں کبھی آیا ہے آپ نے یہ محفل کروائی آپ مجھ پہ جتنے مرضی پیسے پھینک دے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے یہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ کو آپ کی نیت کا اور آپ کے عمل کا ثواب ملے گا لیکن کیا یہ کام آپ نے کبھی مدارس کے بچوں کے ساتھ کیا ہے اس پر آپ نے غور کرنا ہے تو اس نے سونے کی شمادان دے دی اسے گھر چلا گیا محل کے اندر جا کے جب سویا تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ سو جائے تو اس کے مقدر جاگ جائیں وہ سویا کے اس کے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لے اور سرکار کا فرمان ہے من رآنی فی المنام فقدر الحق لا يتمثل الشیطان بھی جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان کو جررت نہیں کہ وہ یہ خواب میں آ کر بھی کہے کہ میں محمد مصطفیٰ ہوں شیطان کو جررت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نبی کی طرح ہوں تو یہ کون ہیں جو کہتے ہیں ہم نبی جیسے شیطان اتنا حیاء کرتا ہے کہ وہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارے نبی جیسا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا اللہ نے کائنات میں میرے اور آپ کے نبی جیسا دوسرا کوئی بنایا ہی نہیں سرکار خواب میں آئے اب اس کے ذہن میں کتنے شک رہتے تھے یاد ہے کہ نہیں میرا باپ سبکتگین ہے یا کوئی اور ہے قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی اور یہ عالم لوگ نبیوں کے وارث ہیں اس کا خیال تھا کہ بادشاہوں کو وارث ہونا چاہیے نبیوں کا جو لہن لاد ہوتے ہیں محال میں سوتے ہیں زندگی بسر کرتے ہیں اس نے کہا یہ چٹائیوں پر بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے نبیوں کے وارث کیسے ہو گئے جن کی غربت ہی ختم نہیں ہوتی سرکار نے خواب کے اندر آ کر ایک بات کہی اور سارے شک دور کر دی میں آپ کا ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک گھنٹہ خطاب کروں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حاجت نہیں تھی قیامت تک کہ مسئلے اگر حل کروانے ہوتے تو سرکار ایک مرتبہ ہی بولتے قیامت تک کہ ہر مسئلہ حل ہو جاتا سرکار نے خواب میں آ کر فرمایا اے سبقتگین کے بیٹے محمود آج تُو نے میرے ایک وارث کی مدد کی ہے کل قیامت کو میں تیری شفاعت کروں گا ایک ہی بات کہی ہے کیا فرمایا سبقتگین کے بیٹے محمود آج تُو نے میرے ایک وارث کی مدد کی ہے کل قیامت کو میں تیری شفاعت کروں گا یہ کی بات ہے نا تو تینوں شک دور کر دیئے تو فرمایا میرے رب نے مجھے جوامِ القلم عطا کیے میں پڑھ لکھ جاؤں تو میری یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں اپنے میار کے مطابق بات کروں یہ بھول جاتا ہوں کہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کس طرح کی بات سمجھتے ہیں میں ویسے ہی جان بوجھ کے انگلش بول بول کے جاڑتا رہوں تو لوگ سمجھیں گے یار پڑھا لکھا ہے لیکن اگر تمہاری بات کی اگلے کو سمجھ نہیں آئی تو انگریزی کو کسی نے چولے میں ڈالنا ہے دیکھیں نا آپ آلڈنگ بولڈنگ شولڈنگ کرتے رہے ہیں سامنے کو سمجھ نہیں آئی ویسے بھی سرکار نے فرمایا لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کرو تو ہم یہ آپ نے دیکھا نا بعض بندے تقریر کرتے ہوئے ویسے انگلش بولنے لگ جاتے ایک ہوتا ہے کہ کسی انگریز کی بات کا حوالہ دے کر بات کرنا کہ اس انگریز نے یہ کہا تو انگریز نے انگلش میں ہی کہا ہوگا نا تو اس نے اس کی بات کو کہا جی اس نے یہ کہا کئی ایسے چول خطیب آپ دیکھیں گے جان بوجھ کہی قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے پہلے اردو میں بات کر رہے ہیں ترجمہ اردو میں سمجھا رہے ہیں ساتھ جان بوجھ کے انگلش جھاڑ رہے ہیں بندہ کبھی ان کو یہ کہے نا یہ پیچھے کر دیں اور ایک گھنٹہ انگلش میں تقریر کر دیں تو بھلا کر سکتا ہے رٹے رٹائے الفاظ بول کر لوگوں کے اوپر اپنے فلسفے جھاڑ کر ایسے روب کبھی نہیں ہوتے خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پنجابی بولی ہے نا ہے تو روب اتنا تھا کہ ٹرمپ کے نیچے سے بھی دھوہ نکلا ہے روب اگر بندے کے اپنے اندر کوئی نہیں نا اندر سے خالی ہے تو جو مرضی کر دیں کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے سمجھ آئیے آپ کو بات کی لیکن سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ میرے سامنے جو ہے یہ بات کیسے سمجھتا ہے اس کا میعار کیا ہے حضرت عشاء فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نرمی سے بات کرتے آپ کے لفظ بھی ہتھیلیوں پہ گنے جا سکتے تھے کہ آپ نے کیا فرمایا سمجھ آئیے میری بات ہی نہیں کسی کو سمجھ آ رہی اور سرکار اتنی آرام سے بات کرتے ہیں کہ سامنے والا گن سکتا تھا حضرت نے کتنے لفظ بولے اور ایک بات کو سرکار تین بار کرتے تھے تاکہ سننے والا اچھی طرح سے سمجھ جائے اور اس کو دوبارہ پوچھنے کا موقع ہی نہ ملے اور پھر ہار کسی کی بات سنتے ہیں آپ نے سنا ہوگا مدینہ کے اندر ایک بڑی عورت رہتی تھی تو اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا ایک دن سرکار دوپہر کے وقت کھانا تناول فرما رہے ہیں حضور کی خدمت میں آ کر کہنے لگی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنیں سرکار باہر آ گئے آپ نے جوتے نہیں پہنے ہوئے ننگے پاؤں آ گئے یہ ہے سٹیٹس مجھے ملنے کے لئے یہ گھر بندہ آتا ہے میں پہلے سٹ ہوتا رہتا ہوں سرکار ویسے نکلے وہ بڑیہ حضور کو لے کر تو مدینہ کی گلیوں میں پھرنے لگے حضرت عمر کہتے ہیں گھرمیوں کے دن تھے وہ دوب میں لے کر سرکار کو کھڑی ہو گئی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا جب اگر دھوپ تو پڑ رہی تھی تو مجھے غصہ آیا کہ یہ خود تو پاگل ہے اور سرکار کو دھوپ میں کھڑا کر کے تو کیسے اپنی بے مقصد باتیں سنا رہی ہیں کچھ دیر کے بعد جب وہ اپنی باتیں سنا کر تو چلی گئی حضرت عمر کہتے ہیں جب سرکار مسجد میں تشریف لائے تو میں نے عرض کی حضور سارا مدینہ جانتا ہے کہ یہ پاگل ہے آپ اس کی بات سن رہے تھے سرکار نے فرمایا عمر اور اس کی کوئی بھی نہیں سنتا تو میں بھی نہ سنتا یہ انداز کہاں سے لے کے آئیں گے اور پھر فرمایا بات کرنے کا جو ڈھنگ مجھے اللہ نے دیا ہے نا وہ کسی کو نہیں دیا اور پھر سرکار کی آواز کا یہ موجزہ ہے میں بات کر رہا ہوں نا تو مجھے لاؤڈ سپیکر بھی چاہیے یا میری آواز ہر بندے تک نہیں بھی پہنچ سکتی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا یہ موجزہ تھا اگر ستر ہزار کا مجمع سرکار کے سامنے بیٹا ہوتا اور آپ کلام فرماتے تو جس طرح آپ کے سامنے بندہ آپ کی بات سن رہا تھا نا اس مجمع کا آخری بندہ بھی سرکار کی بات کو اسی طرح سن رہا تھا جیسے حضور کے قد کا موجزہ تھا کہ اگر عرب کے ایک لاکھ بندے میں بھی سرکار کھڑے ہیں نا تو عرب کے بڑے بڑے قد داور بندے جو تھے ان کے سر حضور کے قندوں سے نیچے ہوتے تھے حالانا سرکار اتنے بڑے لمبے قد کے نہیں تھے اور نہ چھوٹے قد کے تھے حضور علیہ السلام کا درمیانہ کا تھا لیکن یہ آپ کا موجزہ تھا تو فرمایا مجھے میرے رب نے چھے چیزوں پر فضیلت دی باقی نبیوں کے لحاظ سے کہ مجھے جواں میں القلم دیئے میرے لفظ تھوڑے بولتا ہوں مگر ان کا مفہوم زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک بات کی جائے اور ایک ہی مانا ہو اس کو کہتے ہیں قلمہ بات ایک کی جائے مطلب لاکھوں ہوں اس کو کہتے ہیں جواں میں القلم اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ طاقت دی ہوئی تھی وَنُصِرْتُ بِرْرُوبُ پھر فرمایا میرا دشمن ایک مہینے کے فاصلے پر کھڑا ہونا ایک بندہ ایک مہینہ پورا گاڑی چلائے یا سواری پر بیٹھ کر سفر کرے تو ایک مہینے میں جاں پہنچے گا سرکار نے فرمایا اتنی دور میرا دشمن کھڑا ہو صرف اس کے سامنے میرا نام لیا جائے تو اس پر تھر تھلی مچ جاتی ہے یعنی اللہ نے مجھے یہ روب دیا یہ باقی نبیوں کو نہیں تھا باقی نبیوں کے پاس جتنا ان کا علاقہ ہوتا تھا ان کا روب وہاں تک ہوتا تھا یعنی ایک نبی ایک علاقے کی طرف آیا اس کا روب اس علاقے میں ہی تھا لیکن سرکار وہ ہیں جن کا روب تا صبح قیامت ہر پیدا ہونے والی قوم کے اوپر سرکار کا روب تاری ہے پھر فرمایا فرمایا مال غنیمت میری امت پر حلال کر دیا گیا باقی نبیوں کی ضرورت نہیں تھی ان کا دور مختصر تھا لیکن میرا دور قیامت تک چلنا تھا اس لیے میری امت کو میرے رب نے مال غنیمت حلال کر کے ان کو جائز قرار دے دیا پھر دیکھئے پھر فرمایا چوتھی فضیلت یہ ہے میرے ملاد کی برکت سے میرے رب نے یہ طاقت عطا کی فرمایا جیسے ہی میرا قدم زمین پر لگا میرے رب نے پوری روح زمین کو مسجد بھی بنایا اور پاک کرنے والی بھی بنایا ہے پاک کرنے والی بھی بنایا ہے جو مرضی پوائی جاؤ یہ جو یہ جو بھائی کیمرے کے پیچھے بیٹھیں یہ ان کو دے دیں اور یہ ان کو دے دیں جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں اچھا توجہ فرمائیں آپ بے فکر رہے ہیں یہ میرے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے یہ بھی آپ کا یہ ہے آپ پریشان نہ ہو یقین کریں میں ویسے ہی آپ کے سامنے یہ فردوسی صاحب مجھے بار بار کال کر رہے تھے تو میں حاضر ان کی محبت کی وجہ سے ہو گیا ہوں میں آج بھی سارا دن مصروف رہا ہوں اور صبح و فجر میں نے سہجو کالا پڑھنی بس دیکھیں ان کی محبت ہے چلیں اللہ تعالی ان کو بھی سلامت رکھے اللہ تعالی ان سب کی کمائیوں میں برکت بھی دے آپ کو بھی اور فردوسی صاحب کو بھی اور ان کے خاندان کو بھی آپ سب ایک ہی خاندان ہیں اللہ تعالی ان سب کو اپنے حفاظت میں رکھے اچھا کیا میں نے ارز کیا ہے سرکار نے فرمایا میرے زمین پر تشریف لانے کے بعد میرے رب نے پوری روح زمین کو مسجد بنا دی اگر آپ سے کوئی وہ شخص بات کرے کہ سرکار نفع نہیں دے سکتے وہاں بھی کہتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں تو میں ان کی خدمت میں ایک بات کہوں میرے قدم رکھنے کی وجہ سے کوئی جگہ مسجد بن گئی پوری روح زمین پر جو پاک جگہ ہے وہاں پر آپ نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی بولیں یہ برکت کس کی وجہ سے آئی ہے یہ آقا کی وجہ سے آئی ہے آپ اپنے ڈیرے پہ نماز پڑھ لیں وہ مسجد تو نہیں تھی نا لیکن آپ نے دیکھا یہ جگہ ڈیرے کی یہ پاک ہے تو آپ نے ادھر ہی مسلح بچھایا نماز شروع کر دی نماز ہو گئی نا تو یہ برکت کس کی ہے اور پھر فرمایا جب میں نے زمین پر قدم رکھا تو پوری روح زمین کو رب نے پاک کرنے والی بنایا پانی نہ ملے تو پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مار کے تیمم کر لو وہ تمہارا وضو کے مترادف ہو جائے گا یہ مٹی سے پوچھ کے مٹی کے اندر یہ شفاہ کہاں سے آئی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئی ہے پھر فرمایا وَاُرُسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَا فرمایا مجھے میرے رب نے ساری مخلوق کا رسول بنایا ہے اور آخری بات فرمایا وَخُتِمَا بِيَنْ نَبِيُنْ میرے رب نے مجھے آخری نبی بھی بنایا ہے اس پر ایمان رکھنا ہے آپ سب نے یہ جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں رب زلجلال مجھے اور آپ کو سمجھ کر اس پر عمل کی تفیق عطا فرمائے جتنے ساتھی دور و نزدیک سے تشریف لائے اللہ تعالی سب کا آنا سب کا مل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دیکھیں پیسے دو طرح کے ہیں لوگ گناہ پر بھی تو خرچ کرتے ہیں نا کیا خیال ہے گناہ پر خرچ کرتے ہیں نا اگر وہ پیسہ قیامت کے روز بندے کے لیے وبال بن گیا تو کیا جواب دیں گے ایک پیسہ یہ بھی ہے جو بندہ کسی محفل پر لگا لیتا ہے کسی نیکی کے کام پر خرچ کرتا ہے وہ بھی کیا ہے وہ پیسہ یہ نا لیکن وہ پیسہ بندے کی بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے رب زلجلال آپ کے ان محبتوں کو قبول فرمائے کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں میرے بھائی ہیں بیٹھے یہ لائٹ کے پیچھے ذرا سامنے ادھر ہوں کیا نام ان کا میں نے آپ کو غصے میں نہیں بھولا میں یقین کریں پاک محفل میں بیٹھا ہوں میں نے آپ کو بالکل غصے میں نہیں کہا میرے مولا اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہو جولین اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے یا اللہ پاک جتنے بھی میرے بزرگ میرے بھائی بچے جوان جتنے بھی سپنڈال میں نماز عشاء سے لے کے اب تک بیٹھے ہوئے تھے ان کا بیٹھنا ان کا ہر ہر لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ پاک قبول فرما کہ بارگاہ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس حضری کو قبول فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحِ انور کو ٹھنڈک پہنچا یا اللہ پاک میرے بھائی محمد شفیق رحمانی صاحب اور دیگر ان کے صاحبزادے اور میرے بھائی مصطفیٰ فردوسی صاحب اور ان کے گھر والے اور ان کے والدِ گھرامی اور جنہوں نے یہ سب احتمام کیا یا اللہ قبول فرما کر ان کو دنیا و آخرت کی عزتیں عطا فرما یا اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رہتے ہوئے ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما جب ہمارا دم نکلے تو ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو آپ ذرا دعا کو ایک لمحے کے لیے موقوف کریں میں ایک آپ کی امانت اللہ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ذرا ہاتھ نیچے کر لیں مجھے ابھی یہ یاد آ گیا ہے اللہ امانت میں خیانت کرتا ہے نہیں وعدہ خلافی کرتا ہے نہیں کرتا پھر ایک کام کریں بولیں میں آپ کو دوسرا کلمہ پڑھاتا ہوں اور یہ پڑھ کے نا جو بندہ مو سے لفظ بولتا ہے نا وہ ہوا میں پھیل جاتے ہیں اور وہ اللہ کے قبضے میں چلے جاتے ہیں آپ یہ کلمہ پڑھیں اور یہ اللہ کی بارگاہ میں امانت کے طور پر رکھ دیں اور دعا کریں جب ہماری موت کا وقت آئے تو یہ امانت والے لفظ اللہ ہماری زبان پر جاری کر دے پڑھیں گے ساری محفل کا نہ چوڑا اگر آج کوئی مر گیا یا جو یہاں بیٹھا ہوا ہے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں جب مرے گا آپ بندے گل لیں اپنے ساتھ جو بیٹھے ہیں رب زلچلال ان کی زبان پر وہ کلمہ جاری فرما دے گا پڑھی اشہد واللہ الہ اے میرے پروردگار یہ میرے کہے ہوئے لفظ تیری بارگاہ میں امانت ہے جب میری موت کا وقت آئے تو یہ لفظ میری زبان پر جاری فرما دینا بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتا اور امانت میں خیانت بھی نہیں کرتا ہے اللہ منت السلام ومنک السلام تبارک تایا حضل جلال واللکرام میرے مولا یہ جو امانت تیری بارگاہ میں رکھی ہے اس کو سنبھال کے رکھ اور اس کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھ یا اللہ ہمیں سب کو ایمان کی زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرما تیرے محبوب کے فرمان پر یقین کیا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ بخشا جائے گا یا اللہ ہماری زبان پر یہ آخری کلمات ہوں یا اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا ہمیں والدین کا فرما بردار اور سچا عشق رسول بنا آخر میں میں دعا گو ہوں اپنے سارے ان بھائیوں کے لیے بزرگوں کے لیے جو میرے اہلِ علاقہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو آپس میں محبت اتفاق اتحاد عطا کرے اور آگے ویسے بھی کل شب برات کی رات ہے جو گناہوں سے بندے کو نجات عطا کرتی ہے سچے دل سے کل آپ سفید کپڑے پہنے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ معاف کر دیتا ہے حضر الشفیق بلخی کے پاس ایک بڑا شخص آیا کہنے لگا میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں مگر دیر بڑی ہو گئی آپ فرمانے لگے موت سے پہلے توبہ کر لینا یہ دیر نہیں ہے دیر تو انہیں ہوئی جن کے جنازے اٹھے تو کل اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں پچھلی گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں وہ معاف کر دے گا انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد اپنے ملک کی حفاظت کے لیے دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے ملک کے اندر نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صویر طلوق فرمائے اور ہماری وہ دینی جماعتیں جو نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے دین کو تخت بلانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے صلی اللہ تعالیٰ رسول محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم